مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہیں بولی شکریہ پھر دوسرا مہمان کو بوئی سمجھنا جو لوگ مہمان کے آنے کو بوئی سمجھیں اور اس فکر میں لگ جائیں کہ جی آگیا ہے تو کہاں سے اس کو کھلائیں گے اور کتنا اس کو کھلائیں گے اور کتنے دن رہے گا مہمان بعد میں آتا ہے اللہ مہمان کا رزق پہلے بھیجتے ہیں تو الحمدللہ سموہ الحمدللہ اللہ تعالی خیر فرما دیتے ہیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ مہمانوں کی برکت سے روزی دیتے ہیں ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا تو میری بہو کہنے لگی کہ ابو جی ایک بندہ ہے انڈیا کا بڑا مالدار ہے اس نے پورا سال ہر روز ایک ہزار بندوں کو کھانا کھلایا اب وہ بھی حیران تھی کہ ایک ہزار بندوں کو کھانا ہر روز وہ کھلاتا تھا جب اس نے بات کر لی تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ تو امیر آدمی ہے وہ تو ایک ہزار بندوں کو دن میں ایک دفعہ کھانا پورا سال کھلاتا ہے ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم الحمدللہ ایک ہزار طلباء کو دن میں تین مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں تو وہ ناشتہ بھی ہوتا ہے دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے رات کا کھانا بھی ہوتا ہے اور پورا سال اللہ روزی پہچا دیتے ہیں تو حیران ہوئی کہنے لگی ہاں بات تو ٹھیک ہے میری وائف پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک بات بتاؤں میں انہوں نے کہا کہنے لگی کہ ہماری شادی کو تیس پینتیس سال ہو گئے ہیں اور اس تیس پینتیس سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گدرا کہ ہمارے گھر میں مہمان کا کھانا نہ بناو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے کہ الحمدللہ پینتیس سال میں ہر روز مہمان کا کھانا گھر میں بن رہا ہے ایک دن بھی ایسا نہیں کہ مہمان گھر میں نہ ہو تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں رزق جو دیتے ہیں وہ مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں تو مہمان نوازی سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے